موسیقی 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 خلص چیپ سن پر آو supreme جانتا ہے موسیقی 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 ششش موسیقی متفلاacy کانٹری کافی رچ اور ہائیلی دیولپ کانٹری ہے انفرسکچر وائز بہت اچھا کانٹری ہے ایٹلی میں آپ کو ون اف دی ہائیسٹ لیونگ سٹینڈرز ملیں گے اس وجہ سے یہاں کی لائف ایکسپیکٹن سے بھی بہت زیادہ ہائی ہے ایٹلی کی میجرے سپورٹس تیکنولوجی میں آتی ہے کمپیٹر میں آتی ہے انجنیرنگ میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فارمکالوجی میں بہت زیادہ سپورٹس ہوتی ہیں مزید یہاں پر وائن بنتی ہے جو پوری دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہے اگری کلچر کا بھی کافی امپورٹن فیکٹر نظر آتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹیوریزم کی وائیسے بہت زیادہ فیمس ہے تو اس کی ایکانومی میں ایک میجر پارٹ ٹیوریزم کا بھی ہے ایڈکیشن کے حالے سے دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے کیونکہ یہاں پر ون ہنڈر سے زیادہ یونیورسٹیز آویلیبل ہیں اور ان کی یونیورسٹیز ٹاپ رینکڈ ہیں کیونکہ ورلڈ رینکنگ میں ان کا نام آتا ہے یہ یونیورسٹیز ڈیفرنٹ فیلڈ میں آپ کو کورسز کراتی ہیں جو کہ انگلیس ٹاٹ ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹیکنالوجی میں بہت دیفرنٹ یونیورسٹیز مل جائیں گی اس کے ساتھ آپ کو میڈیکل سے ریلیٹڈ بہت ساری یونیورسٹیز مل جائیں گی آئی ٹی ٹیکنالوجی، انجنیرنگ، فارمکالوجی اس طرح کے دیپارٹمنٹ میں بہت زیادہ آپ کو اچھے رینکنگ کی یونیورسٹیز مل جائیں گی most importantly یہاں کا فیشن اور آرٹ بھی بہت زیادہ فیمس ہے پوری دنیا میں تو آرٹ اور ڈیزائن سے ریلیٹڈ جیتنے بھی فیلڈ جائیں ان کی یونیورسٹیز بھی کافی زیادہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پیسٹرز یہاں پر 3 سے 4 سال کا اویلیبل ہے اور ماسٹرز 1 سے 2 سال کا رینج کرتا ہے اس طرح ہی پی ایس ڈی 3 سے 4 سال تک کی رینج کرتی ہے ہائی کولیٹیف ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہائی ٹیک فیسیلیٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سٹورنٹس یہاں پر جانا پر پریفر کرتے ہیں ویورز یہاں پر ایک انٹیک ہوتا ہے میجر جس میں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز اوپن ہو جاتی ہیں ملٹیپل یونیورسٹیز میں سٹورنٹس اپلائی کرتے ہیں جو کہ پبلک یونیورسٹیز ہوتی ہیں پریویٹ انٹیکس میں آپ کو دو انٹیکس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ایڈمیشن کے ڈیوریشن یہاں پر نومیمبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جنوری تک یہ رینج کر رہا ہوتا ہے ایڈمیشن کے ڈیڈلائنز کے بعد یہ جون تک آپ کا پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو ویزا کا پروسیس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے ٹویشن فیس کے حالے سے دیکھیں تو بہت منیموم ٹویشن فیس ہے اور پبلک یونیورسٹیز میں تو بہت زیادہ منیم ٹویشن فیس ہے نہ ہونے کے برابر ہے جو کہ 300 یوروز پر یر سے 3000 پر یر تک رینج کر سکتی ہیں ڈیپینڈ کرے گا آپ کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں اور کس انسٹیٹوٹ میں اپلائے کر رہے ہیں انگلیش شارٹ پروگرام ہونے کے ساتھ ساتھ ہیں آپ پر سٹورنٹ باڈیز بہت زیادہ جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں یہاں کی لوگ بہت زیادہ فرینڈلی اور ہیلپ فول ہیں تو آپ کے کسی بھی ایشیو میں آپ کی انیورسٹی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی اپلائے کرنے کا یہ بھی بینیفٹ ہے کہ آپ شنجن سٹیٹ میں جا سکتے ہیں ای ایو میں کہیں بھی ٹرائیول کر سکتے ہیں ایزیلی ایک میزر پوائنٹ یہاں پر سکولرشپس کا بھی آتا ہے اور اس ویسے بھی یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ یہاں پر پڑھنے کے آپ کو مزید پیسے دیا جاتے ہیں ایک ایمپورٹن فیکٹر یہاں پر living cost کا بھی ہے کہ cost of living یہاں پر بہت زیادہ مناسب ہے اور سٹورنٹس کے لیے afford کرنا کافیہ تک ایزی ہو جاتا ہے اس ویسے بھی یہ country بہت زیادہ preferable ہے آئیلز کی ریکوائرمنٹ اس طرح سے نہیں ہے آپ کو بہت ساری انیورسٹیز مل جائیں گی بہت سارے courses مل جائیں گے جن میں آئیلز بالکل ریکوائر نہیں ہوتا آپ کو آپ کے انگلیش پروفیسنسی لیٹر پر یہ ایڈمیشن مل جاتا ہے کچھ سپیسیفک کورسز میں کچھ سپیسیفک یونیورسٹیز اپلائی کر سکتی ہیں کہ آپ کو آئیلز کی ریکوائرمنٹ ہو بہت وہ بھی اتنی زیادہ ہارڈ نہیں ہوتی منیموم ریکوائرمنٹ کے والے سے دیکھیں گے آپ کو 55 سے 60 پرسنٹ مارک پر ایک اچھی ایڈمیشن مل جاتا ہے بہت اگر آپ کے اچھے اچھے مارک ہوں گے تو افکارس آپ کے لئے دفرینڈ یونیورسٹیز بھی اپن ہو جائیں گے اور دفرینڈ کورسز بھی آپ کے لئے اپن ہو جائیں گے انٹریس اگزام اور انٹریو کے والے سے دیکھیں تو بہت کام انٹریسیز ایسی ہیں جن میں ہی ہوتا ہے but mostly of the انٹریسیٹیز don't have انٹریس اگزام اور انٹریو دیکھیں تو ایٹلی میں بہت زیادہ مناسب ہے بہت زیادہ مینیمم اگر کمپیر کیا جائے اس کو باقی یورپین کنٹریس سے یا یو ایس سے یوکے سے یہاں پر ایک سٹوڈنٹ کے تین مجھر اخراجات ہوتے ہیں جس میں انکلوڈ کتا ہے رینٹ اس کا فود گروسری اور اس کی ٹرائولنگ رینٹ کے والے سے دیکھیں تو آپ کا یہاں پر 100 یورو سے 150 یورو تک رینج کر سکتا ہے اگر آپ شیرنگ پر رہتے ہیں اگر آپ سیپیرٹ روم رہتے ہیں تو وہاں پر آپ کا 200 یورو تک رینج کر سکتا ہے گروسری اور ٹرائول کے والے سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کے 110 سے 130 یورو تک رینج کر سکتے ہیں اس طرح ایک سٹوڈنٹ کا اورن ایمریز یہاں پر 300 یورو سے 350 یورو تک خرچہ ہوتا ہے بہت افکورس یہ دیپینڈ کرے گا آپ کے لوکیشن پر اگر آپ شیرنگ پر رہے ہیں تو آپ کے خرچے کافی تک کم ہو جاتے ہیں اگر آپ سٹی سنٹر سے تھوڑا سائٹ پر رہے ہیں تو آپ کا رینٹ کافی تک کم ہو سکتا ہے مزید یہ کہ یونیسٹی کے ڈاؤن میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ ہوسٹلز میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو کافی یا تک منیمم رینٹ دینا پڑتا ہے ویورج اٹلی اپنی سکولرشپس کے ویسے بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہاں پر دیفرنٹ سکولرشپس دی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹ کی طرف سے ریجنل سکولرشپس ہوتی ہیں اس کے ساتھ یونیسٹی کی طرف سے سکولرشپس آویلیبل ہوتی ہیں جن کو ویل کر کے سوڈنٹس اپنے لیونگ ایکسپینسز کو کافی ایزیلی کور کر لیتے ہیں ان کے لیے بہت ساری آسانی ہو جاتی ہیں ان سکولرشپس میں آپ کو ٹوشن فیس بھی ویو ہو جاتی ہے آپ کو منتلی سٹائپن دیا جاتا ہے جو کہ پر یر ففٹی ٹو ہنڈرڈ یوروز ہوتا ہے اس طرح اگر آپ کی دو سال کی ڈگری ہے تو آپ کو ٹوشن فور ہنڈرڈ یوروز سٹائپن دیا جائے گا اگر آپ کی اس طرح 4 years کے ڈگری ہے تو وہ اس طرح depend کرے گی سکولرشپس کے ڈیٹیل لیت دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سیٹ پر بھی جا سکتے ہیں www.universitiespage.com وہاں پر آپ کو ٹوپ یورسٹیز کی لیسٹ مل جائے گی جس پر آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو سکولرشپس کے لیسٹ پر مل جائے گی اسے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح اپلائے کریں گے مزید ہے کہ ہم ہمارے چینل پر جا کے ڈیفرنٹ سکولرشپس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اٹلی میں کس طرح سکولرشپ ملتی ہیں اور ہمیں کس طرح اپلائے کرتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا جس سے آپ ایزیلی اس کو فائند کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ سکولرشپ کے ساتھ یہاں پر ایک بھی بینیفیٹ ہے سٹوڈنٹس کو پارٹ ٹیم جواب کی زیادہ دی جاتی ہے ٹونٹی آرز پر ویک ایک سٹوڈنٹ کام کر سکتا ہے پر آور ویچ کے اگر بات کی جائے جو کہ انسکلڈ ورکر کو ملتی ہے وہ سیون یوروز ہوتی ہے اور سٹوڈنٹس سے اپنا مختلی ایکسپنس بہت ایزیلی کور کر لیتے ہیں اگر آپ کو سکولیشپ مل جاتی ہے تو آپ اپنی مختلی ایکسپنسز کو اور زیادہ ایزیلی کور کر لیتے ہیں اور آپ یہ سیونگ کر سکتے ہیں جسے آپ ملٹیپل جنگوں پر استعمال کر سکتے ہیں سوڈز ایفری سیلیز دیکھی جائے اگر انسکلڈ ورکر کی تو وہ 1100 یوروز سے رینج کر رہی ہوتی ہے 2000 یوروز تک اور اگر آپ ایک سکل فل جوب کر رہے ہیں ایک سکلڈ ورکر ہیں تو آپ 2000 یوروز سے 3000 یوروز پر منت تک ایکسپیک کر سکتے ہیں ڈیمانڈنٹس کی بات کی جائے اپنے پریویس انسکلڈ ورکر ہیں اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سیکٹر میں بھی کافی زیادہ اپنیٹیز ہیں لینگویج کو آلے سے دیکھیں تو کچھ اب تک لینگویج بیریئر ہوتا ہے اگر آپ لینگویج سیکھ لیتے ہیں تو اس طرح آپ کو جوب گوننا بھی کافیت تک ایزی ہوتی ہے آپ کا سروائیول کافیت تک آسان ہو جاتا ہے سوڈز بات کتے ہیں دوکمیٹس کی ریکوائرمنٹ کی ہے کچھ اب کی داکمیٹس کیوائیت رہے سے آپ کو کیا کے داکمٹس کیند کرا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویزہ کیا کے Entscheidung کا پیسپورٹ آپ کے بھیتمہ اس کے ساتھ ساتھ آپ廷ی گزنت اگر آپ ک اوکی پاسپورٹ و تکار گزید آپ کو ا 60 داوکموٹس کی جس میں آپ ہرکمیٹس کی طریقے کرتے ہیں آپ کے ڈگریز بھوسٹ دو ریکمینڈیشن لیٹر چابتے ہیں اپنے پیولیس انسٹیٹیوٹ سے موسٹ امپورٹنلی آپ کو آپ کا انگلیش پا فیسنسی سیٹیفیکیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ نے آئیلز کا ٹیسٹ دیا گیا تو آپ اس کا سیٹیفیکیٹ بھی اٹیج کر سکتے ہیں آپ کو آپ کی یورپا سی بھی بنانی ہوتی ہے وہ اٹیج کرنی ہوتی ہے اور لازلی آپ کو اپنا سٹیڈی پلان بھی اٹیج کرنا ہوتا ہے جس کو موٹیویشن لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں ویورپس اٹلی کی سٹیڈی ویزا کے لیے آپ کو سپیسیلی دکیمٹس سے گھائیڈ ہوتے ہیں جن میں انکلوڈ کرتی ہیں آپ کے پریویش تانسکیٹ انویسٹی کی طرف سے آپ کو ایک ایک سٹیٹنس لیٹر ملتا ہے وہ آپ نے اٹیج کرنا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انویسٹی کی طرف سے آپ کو ایک سمری دی جاتی ہے آپ کو بھی اٹیج کرتے ہیں آپ کا فیملی سیٹیفیکیٹ بھی اس کے اندر اٹیج کرتے ہیں مزید یہ کہ آپ کو اپکے ہیلپی انویسٹ ویڈل انویسٹ بھی اس کے ساتھ انکلوڈ کرنا ہی ہوتی ہے آپ کو آپ کا passport آپ کے pictures اس کے ساتھ attach کرنی ہوتی ہیں moreover آپ کو آپ کے financial documents بھی چاہیے ہوتے ہیں آپ کے income کے sources چاہیے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو text return بھی show کرانے ہوتے ہیں police clearance certificate بھی اس کا ایک major part ہے bank statement کے والے سے دیکھیں تو یہاں پر اٹلی کی student visa کے لیے آپ کو 6,000 euros کی bank statement show کرانی ہوتی ہے اگر آپ کی bank statement اس سے زیادہ ہے تو of course آپ کی profile کافی تک strong ہو جائے گی آپ کو visa ملنے کے chances کافی زیادہ بڑھ جائیں گے because studies complete ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو post study visa بھی دیا جاتا ہے جس میں آپ job دون سکتے ہیں یورپ میں travel بھی کر سکتے ہیں کہیں بھی اگر آپ کو اچھی opportunity ملتی ہے تو وہاں job apply کر سکتے ہیں جو کہ arrange کر رہا ہوتا ہے 6 months سے 1 year کا اور کچھ cases میں 2 years تک بھی arrange کرتا ہے یہاں پہ 5 سال complete ہونے کے بعد آپ PR کے لیے eligible ہو جاتے ہیں of course اس کے کچھ criteria ہوتا ہے eligibility تو وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اسے complete کر لیتے ہیں students وہاں جا کے اپنی TRC apply کرتے ہیں which is temporary residence اور وہ ان کو وہاں جا کر 8 days کے اندر اندر apply کرنا ہوتا ہے آپ کے TRC کی duration 1 سال کی ہوتی ہے جو کہ بعد میں آپ renew کرواتے ہیں viewers یہ تھی ہماری ویڈیو study in Italy کے حوالے سے اگر آپ بھی apply کرنا چاہتے ہیں کیونکہ admission process start ہو چکا ہوا ہے بہت سے universities open ہو چکی ہیں students apply کر رہے ہیں اگر آپ بھی apply کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے numbers پر contact کر سکتے ہیں اور fee or cost information لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اٹلی کے بارے میں detail informative videos بنانے والے ہیں ایک ایک point کو لے کر ہم detail information آپ کو دیں گے تو ہم سے kindly جوڑے رہی ہے اگر آپ نے چاہے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی kindly کر لیں اور ہماری ویب سیٹ پر لازمی وزیٹ کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اٹلی کے حوالے سے اگر کوئی بھی detail information چاہیے آپ ہمارے دیئے کے numbers پر contact کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دے اجازت شکریہ